اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک این بزنس اپ دنیا بر سے ہمارے تمام موزن ناظرین کو ہماری مینٹ نائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدید سو گائز آپ نے ویڈیو کا تھامنل ضرور دیکھا ہوگا کہ اگلے ساتھ کھنٹوں میں مارکٹ میں کریش آ سکتا ہے لیکن ہم نے فالو کرنا ہے ایک ایسا لیول کہ جسے اگر آپ یہاں پر سمجھ نہیں پاتے تو آپ کی جو ٹریڈ ہے وہ آپ کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ دوستو آج لگاتار چوتھا دن یعنی کہ فورتھ ڈی سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اور مارکٹ سے ابھی تک ویلز کا ایکزٹ نہیں ہوا اور جب سے جیسے ایسی مارکٹوں میں ویلز ایکسٹرا سٹری کرتی ہیں تو دوستو رسکا فیکٹر بھرتا چلا جاتا ہے تو اس کے اوپر دوستو خاصی نظر ہونی چاہیے آپ کی کہ ہم نے آج رات مارکٹ کو کیسے واج کرنا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ آل ریڈی تقریباً سات ملین ڈالر کا کریش کر چکی تھی ٹھیک ہے مارکٹ اس کی بیڈلی کریش ہو رہی تھی اور ابھی ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ پھر سے مارکٹ میں سات ملین ڈالر کا سماعہ واپس آ گیا ہے اور مارکٹ ون پریلین پہ آکے دوبارہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ آپ کمپلیٹلی دیکھ سکتے ہیں سو گائز اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ مارکٹ پھر سے یہاں پر ایک کریش کرتے اگر بی ٹی سی کی بات کریں تو یہاں پر بی ٹی سی کے پرائز میں ٹو ہنڈر ڈالر کی پہلے سے کمی ہو چکی ہے اور ایتھریم ابھی اپنا لو لگا کر آیا ہے دوستو اچھا خاصہ تقریباً پندرہ سو چالیس کا اس کی جو سٹرونگر سپورٹ تھی وہ یہاں پر گریش کر چکی ہے اور اس نے اپنا لو لگانا شروع کر دیا ہے لہٰذا یہاں پر دوستو ہمیں بہت ایکٹیو رہنا ہوگا اس پہ ہم لاسٹ میں بات کریں گے کہ مارکٹ کیا روک اکتیار کرتی ہے پہلے بات کرتے ہیں گائز بی این بی کی اس نے ہمیں دو ڈالر کی ٹریڈ دی ہے سپورٹ انزیسن سی ٹو ایٹی ٹو 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 نائٹی سیون تو اس مارکٹ میں دوستو اسے ہم تھوڑا سا چینج کریں گے مارکٹ کے حالات کو دیکھتے ہوئے ٹو سیونٹی نائن ٹو یہاں سے دوستو ہم اسے ڈیریکٹ لے جائیں گے ایزیلی جو ہمارے فائدہ دے سکتی ہے وہ ہے ٹو نائٹی تھری اب یہاں پر تھوڑا سا سپورٹ انزیسنس کم ہوا ہے دوستو تو آپ نے ٹو سیونٹی نائن کے کلوزسٹ ون پہ انٹری کرنی ہے بی این بی میں ارن کرنے کے لیے ایکسرپی اور کارڈینو کی صورتیال میں دوستو کوئی خاص فرق نہیں آ سکا اور جیسے کہ کل صبح ہمارے گیارہ سگنل میں سے صرف پانچ ہٹ ہوئے تھے یہاں پر دوستو الحمدللہ تقریبا ہم نے آپ سے نو سگنل شیئر کے تھے اس میں سے صرف دو ہٹ نہیں ہوئے اور قریب الحمدللہ سات شیئر یہاں پر جو سگنل تھے وہ ہٹ ہوئے ہیں میں آپ سے ان کی سپورٹ انزیسنس شیئر کرتا چلوں گا سولانا کی گائز ہم نے یہاں پر جو بائنگ کرنی تھی وہ تھی 31.10 31.10 اور گائز یہاں پر سولانا نے جو لو لگایا ہے وہ ہے 31.11 کا اور ہائی تھا 31.48 کا یعنی کہ ڈیریکٹری ہمیں یہاں پر اس میں 37 سینٹ کی ٹریڈ ملی سولانا کے اندر تو گائز ہم سولانا کو یہاں پر پھر سے یوٹلائز کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست طریقے کے ساتھ لیکن یہاں پر اسے آپ اگنور مت کیجے گا یہاں پر گائز 30.90 کا اب نیا لیول ہوگا 30.90 پر ہم سولانا کو اس مارکٹ میں بائے کریں گے اور ابھی دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آرڈ کوئن سٹل کریش کر رہے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے گائز کہ یہ ان کی ریکوری کا سلسلہ 1 ٹریلین سے جیسے ہی 2 بلین ڈالر بھی مارکٹ میں اوپر جائیں گے تو یہ شروعات ہوگی بولنگ آنمیٹک آج دوستو کافی زیادہ لوگ کر گیا تھا یعنی کہ اس نے 89 سنٹ تک جانا تھا جو ہماری بائنگ تھی لیکن یہ 90 سے ریکور کر گیا اور پھر سے 92 میں انٹر ہو رہا ہے لہٰذا اب کی مارکٹ میں یہ 90 کا لوگ لگاتا ہے تو آپ اسے اگنور مت کیجے گا پولکاڈوٹ اور یہاں پر قریب شیبائنو کی سیم صورتحال ہے تو اس لیے ہم اسے روٹین میں بھی یوز نہیں کر رہے قائدہ بات کرتے ہیں یونی سویب کی یونی سویب کی ہماری بائنگ نہیں ہو سکی یہ آج کا واحد کوئن ہوگا جو بیڈلی سمجھنے کے ایک ہی جگہ پہ کھڑا رہا اور ہماری بائنگ نہیں ہو سکی ابھی فیلال ہم یونی سویب کو جہاں پر بھی یوٹلائز کریں گے دوستو وہ اس کی کرنٹ سیچویشن ہوگی کیونکہ اس کے اندر والیم کی جو انکریزمنٹ کا لیول ہے وہ بہت تیز ہو رہا ہے خیر سولانہ کے بعد اس سوا بات کرتے ہیں ایو ایکس کی ایو ایکس ہم نے سولہ اشاریہ پچاسی پہ وائے کرنا تھا سکسٹین پوائنٹ ایٹی فائیب پہ اور ایو ایکس نے لو لگایا سکسٹین پوائنٹ ایٹی ٹو کا اور اس کے بعد جو اس کا ہائی تھا وہ بہت ہی زبردست رہ سیونٹین پوائنٹ فوٹی تری اور یہاں پر ہمیں قریب باسٹھ سکسٹی ٹو سینٹ کی ایو ایکس اندر ٹریٹ دیکھنے کو ملی تو ہم ایو ایکس کو دوبارہ یوٹلائز کریں گے اسی مارکٹ کے اکورڈنگ سولہ اشاریہ اسی اور پچاسی کے ترمیان سکسٹین پوائنٹ ایٹی کے ترمیان سو یہاں پر دوستو یونی سویپ ہولڈرز کو جو ہے یا لورز کو میں مایوس نہیں کرنا چاہتا تو آپ یہاں پر یونی سویپ کو پھر بھی سکس پوائنٹ سیونٹی پہ ہی یوٹلائز کر سکتے ہیں کیونکہ مارکٹ میں دوستو تھوڑا سا کریش آتا ہے تو اس کی صورتحال بگڑ سکتی آج دوستو ہم ہمارے انیلیسس میں ایک نیا کوئن ان کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے لیو آج اس کے اوپر میری سیپریٹ ویڈیو بھی تھی جو آئی ہوپ کہ آپ نے دیکھی ہوگی اور دوستو ابھی آپ لیو کے پرائز دیکھ لیں فور پوائنٹ سرٹی تری پہ ہے ٹھیک ہے اور اسے ہم آپ یوٹلائز کریں گے آج سے ہی اسے ہم نے ایڈ کر لیا ہر کچھ ایسے کوئن ہے جنہیں ہم اپنی ایڈنگ لسٹ سے آج ایکزٹ بھی کر دیں گے اب آگر کرتے ہیں دوستو ایل ٹی سی کی ایڈی سی کی بھی ہماری بہت ہی زبردست یہاں پر بائنگ رہی تو ہم نے ایل ٹی سی میں بائنگ کرنی تھی دوستو پچپن اشاریہ پندرہ میں ففٹی فائی پوائنٹ ففٹین ففٹین میں مطلب نوٹ ففٹی ففٹین پندرہ تو ففٹین فائی پوائنٹ ایڈین کا لو لگا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس نے ہائی لگایا ففٹی فائی پوائنٹ سیونٹی کا تو یہاں پر ہمیں اس میں ڈیریکٹلی فورٹی ایٹ سنٹ کی ٹریڈ ایل ٹی سی نے ہمیں دی ہے آج کی مارکٹ میں ایل ٹی سی کو دوبارہ یوٹلائز کیا جا سکتا ہے دوستو ففٹی فور پوائنٹ نائنٹی پہ اس سے پہلے یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے آٹم کی سیم صورت جال رہی اور اب بات کرتے ہیں یہاں پر دوستو ای ٹی سی کی ای ٹی سی کی یہاں پر گائز جو سپورٹ اندرزستر تھی وہ بھی سپپلی ہٹ ہوئی ای ٹی سی کو انہیں بائی کرنا تھا گائز چوبیس اشاریہ نوے پہ فورٹی ایٹ ٹوائنٹی پہ تو اس نے کیا کیا لو دوستو اس نے لگا دیا ٹوائنٹ ایٹی سیونٹ کا ہائی رہا ٹوائنٹ ایٹی فور کا تو یہ تقریبا ہمیں ڈائریکٹلی ای ٹی سی آج کی مارکٹ میں ایک ڈالر کی ٹریڈ دے کر گیا ہے ون ڈالر تو یہاں پر ہم ای ٹی سی کو دوبارہ یوٹلائز کریں گے اور اب کی بار جو ہمارا جو لیول ہوگا وہ ہے چوبیس اشاریہ اسی ٹوائنٹی پہ ہم اسے نیکسٹ آنے والی مارکٹ میں یوٹلائز کر سکتے ہیں چین لنک کی بھی دوستو ہماری بائنگ ہو چکی تھی لیکن ابھی ہم اس میں جسٹ آٹھ سینٹ میں ہے اور آپ میں سے کہ اگر کسی دوست نے بھی چین لنک نہیں بائی کیا تو آپ چین لنک کو سکس پوائنٹ ایٹی پہ بائی کریں گے یہاں پر دوستو میں آپ کو ایک بڑا ایمپورٹن میسج دینا چاہتا ہوں بہت زیادہ دیر سے مارکٹ جو ہے وہ سٹک ہے آج سیکنڈ ٹریڈنگ سیشن میں مارکٹ سٹک دکھائی دی اور دوسرا سیشن ہونے کو ہے مارکٹ کی سیم صورتحال ہے اگر یہ صبح جب آپ ٹریٹ کرنے لگیں گے تو آپ نے پلیس بی ٹی سی کے اور ایتھریم کے کینرل چارڈ کو ضرور فالو کر لینا ہے کیونکہ مارکٹ میں رینڈم روحچان بہت پوری طرح پھیلا ہوا ہے تو دوسری بائنگ کے آثار یہاں پر پیدا ہو سکتے ہیں لیکن اگر ضرورت پڑے گی تو میں آپ سے شیئر کروں گا ایکس ایم آر کی سیم صورتحال ہے بڑی مشکل سے پروٹوکول جو ہے دوستو وہ تین اشاریہ تیرہ پر پہنچا تھا دوبارہ تین ڈالر پہ آکے اپنی بدحالوی کا شکار دکھائی دے رہا ہے پھر ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں دوستو بی سی ایچ کی بی سی ایچ کی ہماری بائنگ دوستو بہت ہی ہٹ رہی یعنی کہ بی سی ایچ نے جو ہمیں لو دیا ہے دوستو وہ میں آپ کو یہاں پر لائیو دکھانا چاہتا ہوں گائز بی سی ایچ کا لو رہا ایک سو تیرہ اشاریہ چھپن کا ہم نے بائے کرنا تھا ایک سو تیرہ اشاریہ نوے پہ اور ہائی رہا آج بی سی ایچ کا دوستو بہت ہی سو وردس وہ تھا ایک قریب ایک سو چودہ اشاریہ پچانویں تو ہمیں ایک ڈالر کی ٹریڈ ملی آج بی سی ایچ سے بی سی ایچ کو دوبارہ یوٹلائس کیا جا سکتا ہے اس مارکٹ میں ایک سو بارہ اشاریہ پچیس پہ 112.25 اتنا لو اس میں اس مارکٹ میں آ سکتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آرٹ کوئن اپنا آپ سلولی سلولی چھوڑ رہی ہیں فیل پانچ شہر یا دس میں ہم نے بائے کرنا ہے وہاں پر اس کی مارکٹ نہیں آ سکی فردر ڈیٹیل میں سیم صورتحال ہے سو گائز یہاں پہ ایچ ٹی ٹوکن ہو بھی گلوبل کا جو ہے وہ کریش کر رہا ہے تو ایچ ٹی کے لیے یہاں پر ہمارے پاس ابھی جو سپورٹ اور ریزسنس بن رہی ہے اگلی مارکٹ کے لیے وہ ہے دوستو ایٹ پوائنٹ سیونٹی ٹو آٹھ شہر یا بہتر اور ایکزٹ ہوگا تقریبا آٹھ شہر یا پچانوے پہ مطلب کے نائنٹی فائف آفٹر ہنڈرڈ دوستو اب آج ہم دیکھ رہے ہیں سی ایچ زیڈ اپنا ٹو تھاؤزن مطلب ٹو پوائنٹ ٹو تھاؤزن ہائی لگا کر اب نیچے آ رہا ہے تو اسے ہم نیکس مارکٹ کے لیے ابھی چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد دوستو سپاولی جو ہمارا سگنل ہٹ ہوا ہے وہ ہے بیاسی اشاریہ ساٹھ پہ ایٹی ٹو پوائنٹ سکسٹی پہ ہم نے بائنگ کرنی تھی ڈبل اے وی ای کی آئی خوب کیا آپ نے کی ہوگی ٹھیک ہے اور اس کے بعد ڈبل اے وی ای نے ہائی لگایا ایٹی تھری پوائنٹ سیونٹی کا یعنی کہ ڈیریکٹری ون ڈالر این ٹین سینٹ کی ہمیں ٹریڈ رہی اب کی مارکٹ میں دوستو یہ سرزہ تھوڑی سی چینج ہوگی اکاسی اشاریہ ایٹی ون پوائنٹ سیونٹی ایٹی ون پوائنٹ ایٹی کے درمیان آپ اسے بائن کریں گے ریسٹ آف مارکٹ کے لیے سو گائز یہاں پہ ابھی اوکے بھی کیسی ایس اس طرح منجہ ہوا بہیوئر نہیں کر پا رہے جس چیز سے یہ مشہور مانے جاتے ہیں اور ایتھینیم پروف آف ورک جو ہے وہ یہاں پر سولہ سینٹ کریش کر گیا ہے ویٹ کیجئے گا اس کی بائنگ کا اس سے پہلے ہی کہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں بلکہ اُلٹ نقصان دے سکتا ہے سو گائز یہاں پر اگر میں ایک فاسٹ فارورڈ بھی لے لوں تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر سے ایک مرتبہ کسی کوئن میں کوئی ٹریڈ ہونے کے چانسز بن نہیں پا رہے اور ایس ٹی ایکس جو ہے اس کی آج ایک ڈیمانڈ آئی تھی ہمارے دوست کی طرف سے کہ سر آپ ایس ٹی ایکس کا بتائیں یہ وان ڈالر پہ کب جائے گا سو گائز اس پہ میں پہلے ہی آپ سے ایک مکمل ویڈیو شیئر کر چکا ہوں میٹا ورس پہ کہ جیسے ہی میٹا ورس کو دنیا پہچانے گی کہ اس پہ ٹریڈ کیسے ہوتی ہے تو ڈیفنیٹلی اس کی طرف رجان پڑے گا اور میٹا ورس کے پروجیکٹ بھی پمپ کریں گے یہاں پر گائز سی بی ایکس اپنا ہائی لگا کر رہا ہے پانچ اشاریہ نبے کا اب اس میں کمی ہوئی ہے اکیس سینٹ کی سی بی ایکس کو بھی ہم بائن نہیں کرنے والے کیونکہ ریسٹلی ہماری جو پانچ اشاریہ پندرہ کی بائنگ تھی وہ بڑی مشکل سے یہاں پر ایکزٹ ہوئی کیونکہ سی بی ایکس اڈک گیا تھا سو ابھی سی بی ایکس کو ہم اگنور کریں گے تو آپ بات کرتے ہیں ای این ایس کی گائز آج کی مارکٹ میں ہماری این ایس کی جو بائنگ تھی وہ ہمیں صرف اور صرف سولہ سینٹ کی ریٹ دے کر گئی ہے اب اس کی جو صبح کی مارکٹ کے لیے سپورٹ اینڈ ریزسنس پان رہی ہے وہ ہے دوستو اس کے مجودہ پرائز کے مطابق سترہ اشاریہ دس اور سترہ اشاریہ تیس پہ آپ این ایس سے ایگزٹ کریں گے سو گائز آپ بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور ایتریم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز بی ٹی سی کی ریزسنس جہاں پر ڈیریکٹلی دو سو پچیس ڈالر ویک ہو چکی ہے ٹھیک ہے یہ بہت ہی ایمپورٹٹ سیشن ہے آپ تمام دوستوں کے لیے اور یہاں پر میں آپ کو کلیر کر دوں گا کہ میں نے آپ کو جو تھامنیل پر رائٹنگ لکھ کر دی ہے وہ آپ کے لیے کس قدر اہم ہے دوستو جب یہ ویڈیو آپ کے پاس پہنچے گی پاکستان کے دو بچ چکے ہوں گے اور اگلے سات گھنٹوں میں مارکٹ آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گی ٹھیک ہے سات گھنٹیں میں نے ایکسٹرا لکھے ہیں یہاں پر پانچ گھنٹوں میں ہی فیصلہ ہو جائے گا اب اس کی جو دوستو سپورٹ ہے وہ آج ٹوٹی ہے کل والی جگہ پر تبارہ مارکٹ آ چکی ہے بیس ادار تین سو تک کس کی سپورٹ بن چکی ہے یہ بڑی ویک ہے دوستو سپورٹ کو نہیں ٹوٹنا چاہیے تھا لیکن ٹوٹ چکی ہے اور سرمایہ بھی سات ملین ڈالر بار بار کام ہو رہا ہے بار بار بڑھ رہا ہے اور ہم اپنی پرانی میت کو یہاں پر یوز کریں گے کہ جب بھی ایسا ہوا ہے مارکٹ میں کریش کے الیمنٹ بھڑ جاتے ہیں اچھا یہاں پر ایک چیز دن میں رکھیے گا کہ اٹس می کریش اٹس اونلی می کریش کہ کریش ہو سکتا ہے ہمیں اس کے لئے ریڈی رننا ہوگا تاکہ آپ اس سرکل کو فالو کریں سو گاز یہاں پر پچھلے سات گھنٹوں کی جو نئی کینڈل جنم لے چکی ہے یہاں پر بیش مارو بوزو دونوں سائٹ سے اس کے پرائز اوپن ہے یہ بڑی خطرناک سمجھ لیں گھنٹی ہوتی ہے مارکٹ کے لئے ہم موسٹلی اگر پرائز کو دیکھیں گے تو ہمیں آئیڈیا نہیں ہو سکتا لیکن کینڈلز کے یہ رنگ ہمیں کام کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں سو گاز یہاں پر ہم کیا کریں گے اس والی کینڈل کو چھوڑ کے پچھلی چار کو دیکھتے ہیں پانچ گھنٹے کی کینڈلز یعنی کہ اس پانچ گھنٹے کی کینڈل میں صبح کی بھی ہم تین ڈال لیتے ہیں اور ابھی کی بھی مسلسل بی ٹی سی کام ہو رہا ہے یہ درمیان میں سیکنڈ لاس کینڈل جو بنی تھی وہ سپرنگ تھی بلش تھی لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکا اب جو کینڈل بن رہی ہے یہ ہے بیرش مارو بوزو ہترناک کینڈل ہے دوستو اور اس کا پرائز اتفاق سے نیچے کی جانب اوپن ہو رہا ہے اب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹونٹی تھاؤزن تھری نائنٹی نائن اس کی ہوگی دوستو ویکر زون پیس ہزار تین سو نینانوے ہوگی ویکر زون اور کریشنگ زون ہوگی ٹونٹی تھاؤزن فورٹی نائن ڈالر مارکٹ کو ریکور کرنا ہوگا صبح کی ٹریڈنگ سیشن اون ہونے سے پہلے اور اس کی ریکوری چاہے یہاں پہ آرڈ کو آرڈ کوئن فیلال موو نہیں کرنے والی یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کب موو کریں گے بیس ہزار آٹھ سو پچاس سے جب مارکٹ پلس ہوگی تو آرڈ کوئن ووک کرنا شروع کر دیں گے اب اس وقت کیا ہے کہ ساری مارکٹ ڈاؤن کر رہی ہے تو آپ نے ڈاؤن پہ ٹریڈ کرنی ہے اور ڈاؤن کتنا آ سکتا ہے گائز یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کی سپورٹ پہ تو بیس ہزار انچاس پہ بھی اگر اس کی سپورٹ نہ بنی تو مارکٹ میکسیمم بدخالی کا شکار ہو سکتی ہے تو ایسے میں بھی آپ لو پر ٹریڈ کریں گے آج کا دن ہے دوستو لو پر ٹریڈ کرنے کا نوٹ اپ ہے ٹھیک ہے لو پر ہم ٹریڈ کریں گے اور ٹوپ پہ ہمارا کوئن آج ہے ایویکس دوسرے پہ ہے سولانہ اور تیسرے پہ ڈبل اے وی ای اسے آپ دوستو یوٹلائز کریں گے اب بڑھتے ہیں ایتھریم کے گینل چارٹ کی طرف سو گائز یہاں پر صرف میں نے جسٹ پاس کر کے جو ہے وہ پیچ بدلہ ہے اور ایتھریم میں ڈریکٹلی ایک بڑی کمی ہوئی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میں پہلے بھی الٹ دے چکا تھا اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ایتھریم دوستو بیڈلی کریش کر رہا ہے اور یہ کریش کر رہا ہے یہاں پر آپ اندازہ لگا لے کہ یہ بی ٹی سی سے بھی زیادہ کریش کر رہا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر کیونکہ جو میں نے تھمنل بتایا تھا اس کے مجھے پورا یقین تھا کہ یہ اگلے دو گھنٹوں میں یہ سب ہونے والا ہے لیکن یہ ہماری ویڈیو کے درمیان ہی ہی ہو رہا ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جب ویڈیو سٹارٹ ہوئی تھی تو مارکٹ کہاں تھی پچپن پہ تھی یہاں پر پچیس ڈالر کی میں کمی ہو چکی ہے اور اس کی سپورٹ دوستو سپورٹ تو بہت بہتر تھی ٹھیک ہے سپورٹ تھی پندرہ سو تیس اور اب یہ آ کر کھڑا ہو گیا اپنی پندرہ سو تیس کی سپورٹ پہ دوستو اس کی جو سٹرونگر زون تھی پندرہ سو پچاس تھی وہاں سے یہ نکل گیا اب یہ اپنی ویکر زون میں آ گیا ہے اچھا اب ویکر زون کریشنگ زون میں کیسے بدلے گی یہاں پر اس کی پندرہ سو انتیس پر ففٹین ٹوئنٹی نائن پر اس کی ایک گھنٹے کی سپورٹ ایک گھنٹے تک اگر سپورٹ نہیں بنتی تو گائز پندرہ سو پانچ کا لو ہوگا اور پندرہ سو پانچ پر بھی اگر سپورٹ نہ بنی پندرہ منٹ کے اندر اندر تو چودہ سو ستر کا لوگ اب آپ کیا کریں گے دو لوگ آپ کے پاس موجود ہیں ایک ہے پندرہ سو پانچ کا ایک ہے چودہ سو ستر کا یہاں پر آپ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ انٹریز لے کر ایکزٹ کر سکتے ہیں پندرہ سو بیس پر یہاں پر مارکٹ دوبارہ آئے گی سو گائز یہاں پر کریشنگ کینڈل ہمارے سامنے بڑی ہوتی چلی جا رہی ہے یہ آپ دیکھیں لیکن اچھی چیز اس کینڈل میں ایک اور ہے جو میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ اس کا شیڈو اپ سائٹ پر اوپن ہے گائز یہ آپ کے سامنے فول اور کی کینڈل چارٹ ہے بہت ہی حیران کن ہے یہ دیکھیں یہ لاس چار گھنٹے میں مارکٹ کتنی کریش کر گئی ہے ٹھیک ہے اور آپ یہاں پر ڈاؤن سینڈ پہ آپ پرائس ٹرینڈ دیکھیں پندرہ سو انیس تک آ چکا ہے یعنی کہ ہماری ویڈیو کے درمیانی وہی ہو جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک کریش کے چانسی تھے اب یہاں پر آپ کیا کر سکتے ہیں آپ دوست ایرینہ ٹریڈ کر سکتے ہیں ایرینہ وی ٹو جس کا میں آپ سے ہر دوسرے دن ذکر کرتا ہوں کیونکہ مارکٹ آلریڈی کریش کر رہی ہے اگر آپ کے انیریسز بہت کین ہیں تو آپ ایرینہ وی ٹو میں ٹریڈ کر کے ان کر سکتے ہیں فیڈیس کی یہ ایک آپشن ہے جو میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں سو گائز یہ دونوں لو لیول ہو گئے اب بات کرتے ہیں ریکاوری کی ریکاوری کے لیے ایتھریم کی مارکٹ کو پندرہ سو اٹھتر پہ آنا ہوگا فیفٹین سیونٹی ایٹ اور ریزسٹرز اس کی ہونی چاہیے قریب 45 منٹ کی تو ایتھریم دوستو پم کرے گا اور اگر آپ کو جو میں نے سنگل پروائیڈ کی ہے مارکٹ اس سے بھی نیچے چلی جاتی ہے تو آپ جو میکسیمم لو ہوگا وہاں پر ٹریڈ کریں گے سو گائز ایتھریم کے لیے جو آئیڈیل کوئن ہوگا وہ ای ٹی سی ہوگا ای این اس ہوگا اور فلو بھی ہو سکتا ہے تو آپ فلو کو یہاں پر یوٹلائز ضرور کریں گے سو گائز اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ